ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جناب عمر کی حدمت میں حاضر ہوا اور نہائیت ہی عدب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب عمر کیا آپ ہی وہ انسان ہیں جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے بندہ خدا تم کہنا کیا چاہتے ہو تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب عمر میں حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی اور جاننشین تھے میرا مذہب یہ خودیت ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کی آخری رسول کے وسیع جاننشین سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں اور اے جناب عمر اگر آپ نے میرے ان سوالات کے صحیح صحیح جوابات دے دیئے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کرنوں گا تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے بندہ خدا میں وہ انسان نہیں کہ جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے اے بندہ خدا اگر تم واقعی میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی حسن و حسین کے بابا اور جناب سیدہ کے شہر حضرت جناب علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ تمہیں تمہارے سوالات کے صحیح صحیح جوابات وہی سے ملیں گے تو اسی طرح وہ شخص حضرت امام علی بن ابی طالب کی حدمت میں حاضر ہوا اور نہائیت ہی عدب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب میں حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں میرا دین اور میرا مذہب یہ خودیت ہے میں سچے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات کے لیے مطمئن رہوں کہ جس دین کو میں قبول کر رہا ہوں تو وہ دین واقعی میں ایک سچا دین ہے اور یہ دین اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے اے جناب علی بن ابی طالب میں پہلے آپ سے تین سوالات کروں گا اگر آپ نے میرے پہلے ان تین سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آپ سے تین اور سوال کروں گا اور اگر آپ نے میرے ان تین سوالوں کا بھی صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آخر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا اور اگر آپ نے میرے ان سبھی سوالات کے صحیح جواب دے دیئے تو پھر میں آپ کے نبی کی دین کو قبول کرلوں گا تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہِ خدا تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جنابِ علی بن ابی طالب میرے پہلے تین سوالوں میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا چشمہ جاری ہوا اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا درہت ہلا تو جب اس شخص نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے یہ پہلے تین سوال کیے تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے تین سوالوں کا جواب دیا کہ اے بندہِ خدا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلے آدم کے بیٹے حابیل کے خون کا قطرہ گرا جبکہ یہ بات غلط ہے اے بندہِ خدا اس زمین میں جب حضرت جنابِ ہوا نے پہلی مرتبہ اپنے فرزند کو جنم دیا تھا تو اس وقت حضرت جنابِ ہوا کے خونِ نفاس کا پہلا قطرہ گرا اور وہی ہون کا قطرہ اس زمین میں سب سے پہلے گرا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ بیت المقدس سے جاری ہوا جبکہ یہ بات بھی غلط ہے اے بندہِ خدا اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ آبِ خیات سے جاری ہوا اور آبِ خیات ایک ایسا چشمہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اس چشمے سے پانی پی لے تو اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی اور اے بندہِ خدا تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں سب سے پہلے وہ درہت ہلا تھا کہ جس درہت کی لکڑی سے حضرتِ نو علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے اے بندہِ خدا اس زمین میں سب سے پہلے اجوہ خجور کا درہت ہلا اور خجور کی تمام نسلیں اسی اجوہ خجور کے درہت سے ہی پیدا ہوئیں جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب نے اسے اس کے پہلے تین سوالوں کا صحیح جواب دے دیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جنابِ علی بن بطالب اب آپ مجھے میرے ان تین اگلے سوالوں کا جواب دیں جن میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے کتنے امام ہوں گی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی جنت میں جنت کے کس درجے یا پھر کس مقام پر رہیں گے اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کے نبی کا جہاں پر مقام ہوگا تو اس مقام پر آپ کے نبی کے ساتھ اور کون کون رہے گا تو حضرت امام علی بن بطالب نے اسے اس کے اگلے تین سوالوں کا بھی جواب دیا کہ اے بندہِ خدا ہمارے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے بارہ امام ہوں گی اور کسی شخص کا انہیں چھوڑ دینا انہیں کوئی نقصان نہ دے گا بلکہ جو شخص انہیں چھوڑے گا تو وہ خود اپنا نقصان کرے گا اور یہ امام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت میں سے ہوں گی اور اے بندہِ خدا جنت میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جنت کے سب سے آلہ اور بلند ترین درجے جنتِ ادن میں ہوگا اور جنتِ ادن میں آپ کے ساتھ آپ کی اہلِ بیعت میں سے بارہ امام رہیں گی اسی طرح اس شخص نے حضرت امام علی بن بیطالب سے اپنا آخری سوال کیا کہ اے جنابِ علی بن بیطالب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کا وسیع جان نشین آپ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے گا اور اس کی موت کس طرح واقع ہوگی تو حضرت امام علی بن بیطالب نے اسے اس کے آخری سوال کا بھی جواب دیا کہ اے بندہِ خدا ہمارے نبی کا وسیع جان نشین آج سے تیس سال تک اور زندہ رہے گا اس میں نہ ایک دن کی کمی ہوگی اور نہ ہی ایک دن کا اضافہ ہوگا اور اے بندہِ خدا ہمارے نبی کے وسیع کے سر پر تلوار سے وار کیا جائے گا اور اس کی داڑھی اس کے سر سے نکلنے والے خون کی وجہ سے تر ہو جائے گی اس کے بعد جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام علی بن بیطالب کی زبان سے یہ سنا تو وہ شخص زور زور سے رونے لگا اور زور زور سے رو کر کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ وسلم اللہ کے رسول ہے